موسیقی اپنے اپنے ایریے میں جا کر اپنی کنسٹویزنسی جا کر پرچار کرو کانگرس کی بات کرو اور جو جو جنائے ہندرہ گاندی نے بہت سال پہلے گریبی اٹھاؤ کا نعرہ دیا تھا موسیقی آکر جو راہت کیمپ لگائی جا رہے ہیں یہ وہی ہم وہ میرے کل پیچاس سال پہلے انہوں نے نعرہ دیا تھا اسی نعرے کو لے کر ہم چل رہے ہیں اور جو اندراجی کا سپنا تھا اس کو بھی قدا کریں گے میں ساتھ ہی یہ بات بھی کہنے چاہتا ہوں کہ بی جے پی نے جب سلنڈر کی قیمت ایک بار میرے کل پیچاس روپے بڑی تھی کہ کتنے روپے تو سمرتی رانی جی نے وہاں پوت ہو اللہ کیا تھا تو آپ میں کہتا ہوں کہ ہم نے راجستان میں پانچ سو روپے سبسیڈی دی ہے تو آپ ہندوستان میں لاغو کرو پنجاب میں راجستان میں سو جنڈر ماف کیے ہیں آپ ہندوستان میں ماف کرو ایک روٹ پچوبیس لاکھ لوگوں کو ڈائریکٹ جیرو بلائے گا ہم نے کسانوں کی دو ہزار جونٹ کوئی در میں چودہ لاکھ لوگوں کا جندرہ سے چار لاکھ لوگوں کا اس میں بینیفٹ ہوا ہے تو کرو کسانی اور جو گاؤں کے لوگ ہیں تب ہی بچیں گے تب ہی تو دیش کو ہشال ہوگا اگر ہندوستان کی گورنمنٹ ان کے لیے ویلکر سکیم چلائے گی تو پنجاب جو راجستان کی گورنمنٹ ہے وہ گھلوڑ گورنمنٹ وہ لوگوں کے لیے کام کر رہی ہے گریبوں کے لیے کام کر رہی ہے گریبی اٹھاؤ کا جو نعرہ دیا ہے ہم اس پر کام کر رہے ہیں اور کہ اس کے لیے چناؤ نزدیک ہیں کس سے کرائیٹ ایریے کو جوان میں ریکٹر کے چناؤ ٹکٹ ویترن کیا جا ہے دیکھئے میں اب ٹکٹ ویترن وہی ہوگا ایک کو اس کی لویلٹی دیکھے جائے گی کانگرس میں کیا کام کیا ہے کانگرس کو کیسے کانگرس کا اس کا پشوکڑ کیا ہے پشلہ اس کا اتیاز کیا ہے آگے کیا ہے میری آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی راجستان کی اگنورڈ کانگرسی تھے جو بڑے لیڈر تھے چھوٹے لیڈر تھے جس کا بھی میرے کو پڑا چلتا ہے میں ان کے پروابوں کو آپ ملتا ہوں کہ کانگرس آپ کی ہے اور آپ کانگرسی آپ کانگرس ہیں تو میرا پیلا یہی ہے کہ جو بھی کانگرس کا ورکر ہے جو لیڈر پرانا لیڈر ہے جو گھر بیٹھ کے ہیں ان کو لکھ رہا ہوں تنکہ کانگرس تو اور ملبوط کروں دو سال تین سال سے جو لگاتا ہا رہے ہیں ان کا کس طریقے سے دیکھتے ہیں ٹھیکٹ اترین دیکھیں یہ جو پہلی بات تو ہے کہ جو سیٹس ہم جیت نہیں رہے تو ہمیں تو کریں گے سٹرونگ کریں گے اور یہاں میں نے کی دیکھئے کہ راجستان میں جاتی کا سمی کرن کرنا بہت ضرور ہے تو اس طرح سے کافی کچھ چینج ہو رہا ہے موسیقی